بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائے چینل ویلکم بیک ٹو اینڈر ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میرے کچھن میں بن رہا ہے بہت زیادہ ٹیمٹنگ بار بیگیو اور بار بیگیو سب کا فیورٹ ہوتا ہے سب کو پسند ہے اس کے لیے جو انگریڈنس ہم لوگوں کو چاہیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس ریسیپی کو رائٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ جو ہے جلدی سے کوپی پین لے لیں اور جو ہے ریسیپی کو فالو کریں اور جلدی سے ساری لسٹ بنا لیں یہاں پہ ہم لوگوں نے جو سب سے پہلے لیا ہے سرسوں کا تیل ہے گرم مسالہ ہے پسی بھی مرچے ہیں لال مرچے ہیں چاٹ مسالہ ہے زردے کا رنگ ہے نمک ہے چکن پاؤڈر ہے ہری مرچوں میں ہمارا لسن یہاں پسہ رکھوا ہے نمک ہے اور چکن ہم لوگوں نے ون کیجی لینی ہے ون کیجی چکن لے کے ہم جو ہے اس طرح ہم نے بلکل اس کے پتلے پتلے پیسز کر لینے ہیں یہاں پہ ہم نے لسن اور ہری مرچوں کو جو ہے پیسٹ بنا لیا تھا ادرک کچھوٹا سائک ٹکڑا دال کے اور دو چمچ بڑے ہم نے وہ اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور جو ہے یہاں پہ ہری مرچے میں نے جو اس کے اندر ایڈ کری دی وہ چار ہری مرچے لے کے ہمارا یہ پیسٹ بن گیا تھا یہاں پہ جو ہے بلیک پیپر میں ایڈ کروں گی بلیک پیپر ہے کہ ہم لگوں نے ڈ کرنا ہے وہ این ٹیبل سپون بھرہوہ ایڈ ہوگا اس کے ساتھ ہی اس کے اندر جو ہے ہم نے جو ہے لال مرچے ایڈ کرنی ہے لال مرچے پیسیوی بھی اس کے اندر جو ہے zone würde ایڈ ہوں گی پیساوہ دھنیا جو ہم لگوں نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے وہ ون ٹیبل سپون اس کے اندر بھرہوہ ایڈ ہوگا اس کے بعد ہم لوگوں نے نمک اس میں Anything salt to taste ہمارا جو ہوگا وہ ہم ایٹ کریں گے اور اپنے حساب سے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر نمک ایٹ کر دیں اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے چکن پورڈر ایٹ کریں گے چکن پورڈر ہم نے بھرا واہ ون ٹیبل سپون اس کے اندر ایٹ کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے سرسوں کا تیل موجود ہے اور سرسوں کا تیل جو ہم نے ایٹ کرنا ہے وہ اس کے اندر سکس ٹیبل سپون ہے سکس ٹیبل سپون آپ لوگ جو ہے گن کے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں سرسوں کے تیل سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل جو ہے آپ لوگوں کو جو بازار کا جو آپ لوگوں کا بار بی کیو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو اس کے اندر ٹیسٹ دے گا ایٹ ٹیبل سپون یہاں پہ ہم نے دہی کے ایٹ کرے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے اندر گرم مسالہ جو ہے ون ٹیبل سپون وہ ایٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا اچھا جو ہے آپ اسے ہاتھ سے اپنے مکس کریں گے یہاں پہ جو ہے میں نے جو ہے سیخ کواب کا مسالہ اور جو ہے یہاں پہ چاٹھ مسالہ میں نے ون ٹیبل سپون دولوں میں لاکے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھے اور زردے کا جو رنگ ہے اس کے اندر بھرہوا ون ٹیبل سپون میں نے وہ ایٹ کر دیا ہے اور سارے مسالوں کو میں اگین جو ہے پھر اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اسے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے مرینیشن ہم لوگ اس کی تریٹو فور آورز کریں گے اور 3 to 4 آورز کرنے کے بعد ہماری چکن کے سیخکعب یں یہ ریڈی ہوں گے اور اس کا جو ہم لوگونے فریج میں رکھنے کے بعد اس کو جب ہم نکال لیں گے تو اس کے بعد ہم اس طرح اس کو سیخوں میں لگلا لیں گے آپ کی سیخے ہیں وہ ہم لوگوں نے سٹکس لی ہیں اور یہ بہت bisa liいきます اور اس طرح آپ لوگ سٹکس لے کے اس کو جو ہے چکن کا ایک پیس لے اس کو پھر فول کر کے آپ اس کو جو ہے تیہ کی طرح اس کے اندر سٹکس پہ لگاتے رہیں اور جو ہماری سٹکس ریڈی ہو جائیں گی وہ اس طرح آپ کی سٹک ریڈی ہو کے تیار ہوگی اور اس کو جو ہے اب ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹین منٹس کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹل ہو جائے اس کے بعد ہم جو ہے اس کو یہاں پہ ایک ہم نے پین لے لیا ہے پین میرے پاس موجود ہے آپ لوگ چاہیں تو توا لے سکتے ہیں اور جو ہے اس کو پھر یہاں پہ مکھن جو ہم لوگوں نے لیا تھا اس کو صرف ہم لوگوں نے جو ہے اس کے اندر صرف آئل کے طور پر ایڈ کرنا ہے ہم نے یہ دال کے اسے اچھے سے میلٹ کر لینا ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے بہت اچھا اس کی سمیل ہے آپ لوگوں کو جو ہے ضرور اس کا فلیور پسند آئے گا اور جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ حد کے آپ لوگوں کو فلیور ملے گا کیونکہ آپ لوگوں نے ایسا باربیکیو کبھی بھی نہیں کھایا ہوگا ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اور اس ٹیسٹ کی جو ہے گیرنٹی ہے کہ آپ گھر میں بنائیں گے اور گھر میں بنانے کے ساتھ ساتھ جب اپنے آپ کے اپنے ہاتھ کا بناوا ہوگا تو اس کا جو فلیور ہے وہ بہت زبردست ہوگا اور آپ کے سارے فیملی میمبرز کو بہت پسند آئے گا یہاں پہ ہماری سٹکس جو ہے یہ میں نے مکھن کے اوپر رنگ دی ہیں اور اسے جو ہے اب ہم ہلکا ہلکا سیکھنا شروع کر دیا ہے ہم اس کا جو ہے فلیم جو ہے وہ بلکل ہلکے رکھیں گے اور اسے جو ہے اب ہم ون بائی ون فول کرتے رہیں گے تاکہ جو ہے ایک سائٹ سے ہو جائے تو پھر دوسری طرف سے ہم اسے سیکھ لیں جو نورملی کوکنگ کا طریقہ ہوتا ہے اور یہ چکن ہے یہ ففٹین منٹس میں آپ کی تیار ہو جاتی ہے اسے پکانے میں آپ لوگوں کو بلکل ٹائم نہیں لگتا اور یہاں پر جو ہے ہم اس کو جب ہماری یہ تیار ہو رہی تھی تو اس کے بعد جو ہے نکال کے ہم اس کے اندر دوسری ایٹ کر رہے تھے اور ہمارا جو یہ بار بی کیو تھا وہ گھر میں بہت مزیقہ بنا تھا اور جو ہے اس کے اوپر میں نے مکھن کی ہلکی ہلکی سی برشنگ کر دی تھی اور اس کو جو ہے پھر آپ اگین فول کرتے رہیں اس کا فلیور اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اور اس کی جو کلر ہے آپ چیک کریں کہ وہ کتنا اچھا ہوگا اور یہاں پر جو ہے اس کو ہم اپنی ڈش میں سیٹ کر رہے ہیں میں بار بار یہی کہتی ہوں آپ کی ڈش کی جب تک پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوگی تو ٹیسٹ جو ہے اس کا اور جو اس کا جو کھانے آپ کا جو کھانے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل نہیں پتا چلے گا تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے پریزنٹیشن اپنی اچھی رکھنی ہے اور نو ڈاؤٹ انگیجنس ہمارے اچھے ہوں گے اور پریزنٹیشن اچھی نہ ہو تو آپ کی ڈش کیسے اچھی نہیں بنے گی تو گھر پہ ہی یہ جو ہے آپ کا بار بی کیو پلیٹر تیار ہے جو آپ مزے سے جو ہے انجوائی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو فالو کریں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور آپ لوگوں نے جو ہے ایسی ریسیپی نہیں ٹرائے کری ہے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کر کے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اور جاتے جاتے میرے چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملے یہاں پہ ہم اسے رائتے کے ساتھ صرف کر رہے ہیں چٹنی کے ساتھ صرف کر سکتے ہیں اور جو ہے ہم اسے جو ہے پناٹھا ساتھ میں ہو تو بار بی کیو کا جو آپ لوگوں کا کھانے کا طریقہ ہے آپ اس کے ساتھ اسے انٹرائی کریں نان کے ساتھ کھائیں تندور کے ساتھ کھائیں اور جو ہے مجھے دیزازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ